بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناریل پہ ہونے والی پچھلے کئی سالوں کی تحقیق نے ہمیں حیران کر دیا ہے ہیلڈی فیٹس کے حصول کے لیے ناریل کا دیل ہم اپنی خوراک میں ایک عرصے سے استعمال کر رہے ہیں اس کا اندرونی حصہ فائبر کے حصول کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے اور ناریل کا پانی حالیہ پرسوں میں دنیا بھر میں ایک ہائیڈریٹنگ ڈرنگ کے طور پر فروخت ہیا جا رہا ہے ناریل کا پانی کافی مشہور مشروع بن چکا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ذائقے میں میٹھا ہونے کے علاوہ مادنیات سمیت کئی اہم غزائی اجزاء سے بڑا ہوا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ناریل کا پانی آپ کے زندگی کو بچا سکتا ہے؟ جی یہ سچ ہے کیونکہ ناریل کے پانی میں پوٹیشیم اور منیشیم ہوتا ہے اور ان مادنیات کی انسانی جسم کو اس وقت ضرورت پڑتی ہے جب وہ پانی کی کمی سے گزر رہا ہو حال ہی میں کولیسٹرول کی سطح کو بڑھ کرا رکھنے کے لیے ناریل کے پانی کو موسر پایا گیا ہے دل کی صحت، شوگر بیلنس اور یہاں تک کہ گردے کی پتری کی روک تھام میں بھی اس کو موسر پایا گیا ہے لیکن ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ ناریل کا پانی صرف تازگی لینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نہ کہ قدرتی دوا کے طور پر جو کہ ہم ہر روز لے سکتے ہیں لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں میں ناریل کے پانی کے فوائد بتانے جا رہی ہوں جس کے بارے میں آپ کو جاننے کی اشد ضرورت ہے ہم میں سے ہر کسی نے ناریل کا پانی ضرور پیا ہوگا اور یہ ذائقے میں قدر میٹھا ہوتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ناریل کا پانی اضافی کیلوریز اور کاربو ہائیڈریٹس کے بغیر ہوتا ہے اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ گرمی میں یہ ناقابل یقین حد تک ہائیڈریٹنگ ہے ناریل کے پانی کی یہ ہائیڈریٹنگ صلاحیت اس کے مادنی مواد سے آتی ہے اور اس کا تھوڑا سا میٹھا ذائقہ اس کے پوٹاشیم اور مگنیشیم اور دیگر مادنیات پر مشتمل ہوتا ہے دوسرے لفظوں میں یہ پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ایک بہترین مجموعہ ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ناریل کا پانی پینے سے دلک بیماری کے خطرے کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے اور اس بات کا واضح ثبوت دو ہزار آٹھ میں شائع ہونے والی ایک ریسرچ ہے جس میں ریٹس کو چربی اور کولیسٹرول سے بھرپور خوراک دی گئی اور گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ پنتالیس دن کے بعد وہ گروپ جس کو ناریل کا پانی ملا تھا اس میں کولیسٹرول اور ٹرائی گلس رائٹس کی سطح میں کمی دیکھی گئی یہ کمی عدویات کے اثرات سے ملتی جلتی ہے ایک بات جو یاد رکھنے کی ہے کہ وہ خوراک جو ریٹس کو دی گئی انسانی لحاظ سے ایک بہت زیادہ خوراک تھی اس سے بہتر کوئی تجربہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں کچھ تازہ اور مزیدار پیئیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ صحت بخش بھی ہو تحقیق سے پتا چلا ہے کہ ناریل کا پانی شگر کی سطح کو کم کر سکتا ہے اس بات کا اندازہ آپ کو 2015 میں ہونے والے ایک متعلیہ سے ہو جائے گا جس میں ڈیابیٹک ریٹس کا علاج ناریل کے پانی سے کروایا گیا اور ان ریٹس نے بلڈ شگر کی ایک بہترین سطح کو برقرار رکھا پوائنٹ نمبر فور ہمارے جسم میں میٹابولزم کے دوران کافی مقدامیں فری ریڈیکلز پیدا ہوتے ہیں یہ فری ریڈیکلز چوٹ یا بیماری کے دوباؤ کے جواب میں بھی پیدا ہوتے ہیں ہمارے جسم میں جب فری ریڈیکلز کی تعداد زیادہ ہو جائے تو جسم آکسیڈیٹیو سٹریس کی حالت میں داخل ہو جاتا ہے جو آپ کے خلیوں کو نقصان پہنچاتا ہے اب ناریل کے پانی کے بارے میں اچھی بات یہ ہے کہ اس میں کافی مقدار میں انٹی اوکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو فری ریڈیکلز کو تباہ کر سکتے ہیں پوائنٹ نمبر فائیو کافی مقدار میں لیکوڈ پینہ گردوں کی پتھری کے علاج کے لیے بہت اہم ہے اور اگر آپ ناریل کا پانی پی لیں تو آپ گردے کی کسے بھی بیماری کی روک تھام کو بڑھا سکتے ہیں دو ہزار تیرہ کے ایک مطالعہ سے پتا چلا کہ ناریل کا پانی کرسٹل کی تشکیل کو روکتا ہے یا دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ناریل کا پانی گردے میں پتھری کی تشکیل کو بھی روک سکتا ہے یہ آپ کو پشاب پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے اور کسے بھی بیکٹیریا یا انفیکشن کو واش آؤٹ کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے ناریل کا پانی غزائی اجزاء کے طور پر شاندار ہے اس میں آسابی فیل کے لیے شوگر، کیلچیم اور مگنیشیم ہڈیوں کی صحت کے لیے فوسفورس اور دل کی صحت کے لیے پوٹیشیم پایا جاتا ہے اور یہ تمام آدنیات جسمانی صحت کے ذابطے کے لیے ضروری ہیں تو گائز آپ کا ضرور ناریل کا پانی پینے کو دل کا رہا ہوگا چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تینک یو، اللہ حافظ